آج تک ہم نے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں مسیح محمدی کے قائم کردہ اس سسلے کے ساتھ ہی دیکھی ہیں اور اس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں اور جو خدا آج تک جماعت احمدیہ کی حفاظت کرتا آیا ہے اور ترقی کی نئی راہیں دکھاتا رہا ہے اور دکھاتا چلا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دکھائے گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہیں جس طرح ہماری جماعت شرع صدر سے اپنے آپ کو حق کر جانتی ہے اسی طرح مخالف اپنے غلو میں ہر قسم کی بےہیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں شیطان نے ان کے دلوں میں جماع دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتراء اور بہتان ان کے لئے جائز ہے اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ بات آج بھی سچ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں مسجد پر حملے کے بعد ان کا کوئی عزیز ٹیکسی بل بیٹھا تو باتوں باتوں میں ڈرائیور سے نے کہا کیا خیال ہے یہ ظلم نہیں ہوا جو مسجد میں احمدیوں کے فائرنگ ہوئی اور ظلم ہوا ہے تو ڈرائیور نے جواب دیا کہ نہیں یہ بلکہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کیونکہ اس مسجد میں وہ مسجد تو نہیں کہتے ہیں عبادت کا کہتے ہیں اس مسجد کے اندر یہ لوگ ایک بڑا خطرناک کام کر رہے تھے جس سے تمام عبادت مسلم مطبع ہو سکتی تھی نعوذ باللہ تو یہ باتیں علم نہ رکھنے والے عوام کے دماغوں اور دلوں میں جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر ان نام نہاد علماء نہیں بھری ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تاکہ اس کا جواز بنا کر پھر احمدیوں پر ظلم کیے جائیں بہرحال حضرت مسیمہ علیہ السلام ان کی ان باتوں کا بیان کر تیور فرماتے ہیں کہ جھوٹ سچ کی تمیزتو آپ ان پر رہی نہیں اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں یعنی ان کے الزامات اور سوائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ رکھیں اور مقابلے کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ کریں جس قدر وقت ان کی بہبودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاوں کے لیے دیں آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر وقت ان کی بہبودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاوں کے لیے دیں ہاں تولیغ کرنا ہمارا کام ہے اس لیے کہ بہت سی صحیح فطرت حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کی بہرحال ہم نے کرنی ہے اور یہ دیکھ کر ہمارے پاس آتے بھی ہیں خود اس لیے اس لیے وہ تو کام بھی جاری رہے گا لیکن ان مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی ہر بات ان کی ہر گالی کا جواب دینے کے لیے جو بازروں کے خیال آتا ہے کہ دیا جائے وہ غلط ہے اتنا صاحب اپنی طاقتیں ضائع کرنے کے جائے دعاوں اور استغفار میں اپنے وقت گزاریں کیونکہ یہ دریدہ دہن علماء سو جو ہیں ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں چکھنے گھڑے ہیں ان کی روزی مرتی ہے پس اگر ہم دعاوں اور استغفار میں اس کا حق ادا کرتے ہو جت گئے اگر ہم نے مسیح محمدی کے اشادات پر صحیح رنگ میں عمل کیا وہ تبدیلیاں پیدا کرنی جو اس زمانے کے امام ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی راتوں کو دعاوں سے سجاتے رہے استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے تو یہ مخالفتیں اور ظلم جو درحقیقت جماعت کی بنیادوں کو کنزور کرنے کیلئے کی جا رہی ہیں یہ جماعت کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتی ان مخالفتوں کے پھل یقیناً جماعت کی کامیابی کی صورت میں لگنے ہیں اور ضرور لگنے ہیں اور لگ رہے ہیں اور کوئی دنیا کی طاقت ہزار کوشنوں کے باوجود بھی جماعت کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے نہیں روک سکتی نارے تکبیر اسلام احمدی ہے حضرت محسن انسانی ہے حضرت محمد مصطفی غلام احمد کی غلام احمد کی نارے تکبیر